اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آباس ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے فیٹی لیور کو بغیر کسی مہنگی دوائیوں اور مہنگے فوڈ سپلیمنٹس کے کیسے ریورس کر سکتے ہیں جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے ہماری ٹیم کی حوصلہ حفظائی کریں اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر اس ویڈیو سے پہلے میں جگر کو ساف کرنے کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن ان ویڈیوز کا سائیڈ ایفیکٹ یہ آیا ہے کہ فیٹی لیور کا مریض ان ریمیڈیز کو استعمال کر کے کچھ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے یا پھر ان ریمیڈیز میں بتائے گئی چیزیں آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی ہیں یا پھر بہت مہنگی ہوتی ہیں جیسا کہ بلیو بیریز، کیل کے پتے یا پھر ایوکاڈو پہلے والی ویڈیوز میں میں نے فیٹی لیور کو ساف کرنے کے لیے سات چیزیں بتائیں تھیں جن میں ایپل سیڈر وینیگار، لائم جوز، ادرک، کافی، فش آئل وغیرہ شامل ہیں لیکن فیٹی لیور کو ساف کرنے کے لیے جو چیزیں آج میں بتانے جا رہا ہوں وہ ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں مفت میں دستیاب ہیں یہ چیزیں بتانے سے پہلے آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں فیٹی لیور کو کیسے ساف کرتی ہیں ہمارے باڈی کے سیل کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ پائے جاتا ہے جس کو لائسوسوم کہتے ہیں لائسوسوم کو یوں سمجھیں یہ ہمارے سیل کے اندر گندے مواد کو ٹھکانہ لگانے کی فیکٹری ہے جو نہ صرف سیل میں موجود زہریلے مادوں کو حضم کرتا ہے بلکہ یہ جراسیموں جیسا کہ بیکٹیریا وائرسز اور فنجائی کو بھی حضم کر کے ٹھکانے لگا دیتا ہے اس سارے پراسس کو آٹوفیجی کہتے ہیں اس آٹوفیجی کے پراسس سے لائسوسوم جگر میں پائے جانے والی چربی کے فیٹ سیلز کو بھی حضم کرتا ہے اگر ہم فیٹی لیور کا مکمل طور پر خاتمہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس آٹوفیجی کے پراسس کو بڑھانا ہوگا اس پراسس کو بڑھانے کے لیے میں آپ کو بہت ہی آسان سات چیزیں بتاؤں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں کم مؤثر چیز یعنی نمبر سات سے نمبر سات پر ہے فائٹو نیوٹرینٹ جو کہ کئی قسم کے پودوں میں پائے جاتا ہے اور آٹوفیجی کو بوسٹ کرتا ہے نمبر چھے پر کیٹوجینک ڈائیٹ ہے کیٹوجینک ڈائیٹ میں آپ اپنی خوراک سے شگر کی مقدار کو بہت حد تک کم کر دیتے ہیں تو یہ بھی آٹوفیجی کو بوسٹ کرتی ہے نمبر پانچ پر ہے ورزش روزانہ معمول کی ورزش بھی آٹوفیجی کو بوسٹ کرتی ہے نمبر چار پر ہے نیند آپ اپنے نیند پوری کر کے بھی آٹوفیجی کو بوسٹ کر سکتے ہیں نیند پوری ہونے کا مطلب ہے روزانہ سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند نمبر تین پر ہے کیلریز کا کم استعمال جب آپ کم کیلری والی خوراک کھاتے ہیں تو اس سے بھی آٹوفیجی بوسٹ ہوتی ہے نمبر دو پر ہے فاسٹنگ اس فاسٹنگ میں آپ نے چوبیس گھنٹے کچھ نہیں کھانا صرف اور صرف پانی پیتے رہنا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ والی فاسٹنگ مسلسل نہیں کر سکتے زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو مرتبہ اس کو کر کے آٹوفیجی کے پروسس کو بوسٹ کر سکتے ہیں نمبر ایک پر ایک ایسا عمل ہے جو ان سب سے تین گھنہ زیادہ محصر ہے آٹوفیجی کو بوسٹ کرنے میں یعنی یہ آٹوفیجی کو تین گھنہ زیادہ بوسٹ کرتا ہے وہ ہے ڈرائی فاسٹنگ ڈرائی فاسٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ بارہ سے پندرہ گھنٹے تک نہ پانی پیئیں اور نہ کھانا کھائیں اس طرح جیسے ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں لیکن ایک بات بتاتا چلوں جب آپ ڈرائی فاسٹنگ کر رہے ہوں تو آپ چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک دفعہ کھانا کھائیں اور وہ کھانا وہ کھائیں جس سے زیادہ پیاس نہ لگے یعنی کوشش کریں سبزیاں کھائیں اس ڈرائی فاسٹنگ کے اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں مثلا آپ کے جگر اور گردوں کو ریسٹ ملے گا پرسکون نیند آئے گی جسم پر سوجن میں کمی آئے گی اور دماغ کے نئے سیلز بننے سے دماغی سیحت پر بھی مصبت اثر پڑے گا ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ